جی دوستو کل اس سے پہلے بھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کریٹنگ کا تھیم فولڈر تھیم فولڈر کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے سٹائل ڈاٹ سی ایس 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 یوز کر کے اور انڈکس ڈاٹ پی ایچ پی یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تھیم ڈیکلیرشن کیسے تھیم کو ڈیکلیر کیسے کیا جاتا ہے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یوز کرتے ہوئے اگر دیکھیں میں اس ٹونٹی فیفٹین تھیم پہ کلک کروں تو آپ کو نظر آئے گا تھیم نیم ٹونٹی فیفٹین اس کا ورڈرن 1.9 بائی دا ورڈپس ٹیم یہ اس کی ساری ڈسکرپشن آ رہی ہے اور یہ ٹیگز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اپنے والے تھیم پہ چک کریں گے کلک کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی ورڈرن بھی نہیں نظر آ رہا اس کا جو ہے تھیم نیم آ رہا ہے باقی گمناہوں میں کچھ پتہ نہیں ہمیں ٹھیک ہے اب یہ سارا جو اس چیزیں کس طرح ہم دیکھیں گے ہم چلتے ہیں اس کی تھیم کی سٹائل ڈاٹ سی ایس 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 میں ہم جاتے ہیں ڈی زیم ایچ ٹڈاکس مہی ساہیڈ ڈبلی بی کنڈرن تھیم رننگ ہمارا جو تھیم ہے اوپن کرتے ہیں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس جو ورڈپرس تھیم وہ بیس کرتا ہے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس پہ ٹھیک ہے یاد رکھیں میں نے یہ پہلے اس کی کچھ ڈیٹیلز لکھے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ میں اس کو کپی پیسٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوکا کیا در اصل ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پہ ہم اسے کمنٹیڈ میں لکھیں گے تھیم نیم یہ تھیم نیم سپوز اب اگر ہم دیکھیں واپس جائیں ایڈمن میں تو اس پہ کلک کریں تو یہ رننگ آرہا تھیم نیم ٹھیک ہے اب میں اگر اس کو دیکھیں رننگ میں سکر دیتا ہوں جی رننگ تھیم ٹھیک ہے سیف کیا واپس جاتا ہوں میں اس سے ریفرش کرتا ہوں پیس کو اب اس میں کلک یہ دیکھ رہے ہیں یہ آرہا ہے رننگ تھیم ٹھیک ہے رننگ تھیم لیکن ہمیں اس ایک نام وہ ہی رکھنا ہے جو تھا پہلے واپس اس کو رننگ کر دیتے ہیں تھیم یو آر آئی میں اس کا جو مین اس کی جو چیز ہے وہ تھیم کی وہ صرف ہوتی ہے تھیم نیم ٹھیک باقی ساری آپشنل ہیں اس میں تھیم یو آر آئی یو آر آئے گا میں رکھوں لوکال آس ڈاٹ کم آپ ہم پر کوئی ویب سیٹ رکھ سکتے ہیں آر تھر نیم جو بھی ہے میں اپنا نام رکھ رہا ہوں سوال ورک آر تھر یو آر آئی ہوگا ویب سیٹ کا اڈریس آئے گا میں اپنا فیس بوک آئی ڈی کا اڈریس دے رہا ہوں ڈسکرپشن دے رہا ہوں ورڈپرس تھیم بیلد وید ایچ ٹی ای ای مل ٹھیک ہے سیمپل ورزن میں دے رہا ہوں 1.0 اس کو میں بکڑ دے تھا 1.9 ک hopes لائسینس ہے ٹھیک ہے لائسینس کا اڈریس ہے ٹی آق ہوا سکتے ہیں کیا کیا use ہوگا اس میں ڈی ای میں لائس ہے ہی ای سی اس ہی ح saja ہیڈر ہوگا فوٹر ہوگا سائیڈ بار آئے گا بگر 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 جو ہوگی اس کی ٹیکس ڈومین کیا ہوگی یہptyست کر رہا ہوں یہ پھر کر رہا ہوں ٹےٹ کر رہا ہوں اب ہم اس کو سیف کرتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد ہم یہ پیج ریلوڈ کرتے ہیں ریلوڈ کر کے اب اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب آپ کو سامنے دیکھیں یہ اس کا ورجن آرہا ہے 1.9 جو ہم نے دیفین کیا تھا بائے آتھر جو ہے سویل ورکار ہے ورڈپرس تیم بلد ہے اس کی ورڈپرس تیم بلد یہ اس کی ڈسکرپشن ہے اور یہ ٹیگز آ رہے ہیں اب اسے ڈیٹیل ڈیفائن کرنا چاہیے یہ ہمیں بتا رہا ہے جو کورنٹ تھیم ہو رہا اب آپ دیکھیں گے کہ باقی یہ جو ساری دو تھیمز آ رہی ہیں ان پر سکرین شاٹ آ رہے ہیں گیمی جیز آ رہی ہیں لیکن ہمارے پر وہ کچھ بھی بلینک سکرین آ رہی ہے یہ کس طرح ہم منج کرتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل چیز ہے ہم جاتے ہیں انڈیکس ڈاٹ ڈی ایچ پی انڈیکس ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایمیل اس کا ہم سکرین شاٹ لے لیتے ہیں سکرین شاٹ لیتا ہوں میں یہاں سے اتنا اور یہاں سے اتنا میں سکرین شاٹ لے لیتا ہوں اس کا اسے کیا سییو نیکسٹ آ پر سیو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فولڈر اوپن کیا یہاں پر اس کو میں نے کپی کیا کپی کرنے کے بعد میں آیا جاتا ہوں اپنے تھیم میں اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کیس سنسٹیو نہیں ہے لیکن یاد رکھیں ایمیج کو جو فارمیٹ ہے وہ ڈاٹ پی این جی نہیں اٹھائے گا اٹو اٹھاتا ہے ڈاٹ پی این جی یہ سارا فنکشن ڈاٹ پی ایچ پی میں ٹھیک ہے سکرین شاٹ اب اگر ہم اس کو ری لوڈ کریں اپنے تھیم کو ایڈمن کو آپ دیکھیں گے یہاں پر جیسے فول ایمیجز آ رہی ہیں اور ہمارے پاس شاٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اسے کیسے ریزالف کریں گے اسے کریں ایڈٹ ایکچلی جو اس ایمیج کا ورث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائٹ ورث اس کی ورث ہوگی بارہ سو پکزر اور ہائٹ ہوگی نائن ہنڈرل پکزر اکے کیا سیف کیا کلوز کیا دنبارہ پیج ری لوڈ کیا اب دیکھیں گے یہ ساری پراپر ایمیج ڈسپلی ہو گیا یہ تھی تیم ڈیکلیریشن style.css اس کی ڈسکرپشن کیسے دیتے ہیں تیم نیم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ٹیگ کیسے آتے ہیں ڈسکرپشن کیسے آتی ہے تیم یو آرل کیسے آتا ہے آتھر نیم کیسے آتا ہے ایمیج کس طرح ہم لگاتے ہیں اس کی ہائٹ ورث کتنی ہوتی ہے بارہ سو ورث ہوتی ہے نو سو ہائٹ ہوتی ہے اس کی ایمیج کی فار میں ڈاٹ پین جی ہوتی ہے تینکیو اللہ حافظ با باہ